نمشکار میں یشپال ہنس کرنال سے جوتش کی چرچہ مانو مولیوں کی اور کچھ انعادی گرنتھوں کی جیسا کہ میں اکثر لیتا رہتا ہوں باتیں آج جوتش کی چرچہ کو لیتے ہوگئے میں منگل کی بات کرنا چاہتا ہوں منگل ہماری کنڈلی کا ایک بہت ہی امپورٹنڈ گرہ ہے بہت ہی مولیوان گرہ ہے جس کا اپنا ایک پربھاو ہے کیونکہ یہ ایک شکتی پنج ہے اس کو اگنی پنج بھی کہا گیا ہے میرے پیارے بندھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر منگل کشی کی کنڈلی کے گیارویں بہا میں بیٹھ جائے اور ساتھ میں کیتو بھی بیٹھا ہو وہ وقتی ای ٹیبل سامان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے ایسے لوگوں کے ریسٹورنٹس دھابے ہوتل کھانے پینے کا سامان بیٹھنے کی کمال مہارت حاصر ہوتی یہ نئی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس پر چرچہ پڑی ہے اگر منگل لگن میں بیٹھا ہوا ہو تو ایسے رکھتی کے جیون میں پریورتن آتا ہے آج میں کسی مدے بھی شیش کو لے کر نہیں میں جنرل باتیں کر رہا ہوں سمجھنی آپ نے جو جوتش پڑ رہے ہیں وہ بڑے دھیان سے سنیں جو اپنی کنڈلیاں کھگال رہے ہیں وہ بھی بڑے دھیان سے سنیں اگر منگل لگن میں بیٹھ جائے راشی بھی ٹھیک ہو کئی میش اور برشچک راشی آ جائے وہ ویڈیو لاکھ کچھ اس میں برائیاں ہو جیون کے کسی شیطر میں آ کر ساری برائیاں چھوڑ جائے گا یہ منگل کی بھی شیشتہ ہے منگل کرور ضرور ہے لیکن اس میں دشتتہ نہیں ہے وہ برے کام کرنے نہیں سکھاتا یہ منگل کے لگن کی ہوئی منگل اگر دوسرے بھاو میں ہو میں نے کل بھی آپ سے بتایا تھا ایسا آدمی بولنے چالنے کے اندر اس کے اندر نرمی نہیں ہوتی وہ بڑی ایک ویبھنے ویچار دھارہ کا وقتی ہوتا ہے خاص طور پر بات کرنے کے لیے جہاں جواب دینا ہو بلکل نہیں دے گا جہاں دینا ہو جواب نہیں دے گا جہاں نہیں دینا ہو وہاں جواب پہ جواب آئے جائیں تیسرے گھر کا منگل وقتی کو پرشارتی بناتا ہے کیونکہ یہ سویم پرشارتی ہے اگر کہیں یہ یہ لڑکھڑاتا اس سمیں ہے جب یہ بدھ کی راشی میں بیٹھتا ہے نیتھن میں یا کنیا میں یا بدھ کے ساتھ اگر منگل بدھ کے ساتھ بیٹھ گیا آپ اس کے پرنام وہ میں کہنا نہیں چاہتا پرناموں کو ویڈیو کے مادہم سے وہ وقتی زندگی میں کوئی بھی لڑکھڑات کوئی بھی ایسا کاری کر سکتا ہے میں آگے آپ کو بتا رہا تھا جی تیسرے گھر کا ہوگیا منگل پہلے گھر کا بتایا دوسرے کا بتایا چوتھے گھر میں اگر کسی کا اچھکا منگل بھی آ جائے اپنی راشی کا آ جائے کوئی آ جائے اگر اچھکا بھی آ جائے وہ آدمی اپنی یوہا وستہ کے اندر بڑی پروپرٹیز خریدے گا لیکن جیون کے ایک شیطر میں آ کر اس کی وہی پروپرٹیز ویوادت ہو جائیں گی یہ میں نے کم سے کم دس کنڈلیوں میں دیکھا کہ اچھکا منگل ہے یا اپنی راشی کا ہے میش کا ہے یا بریشک کا ہے پروپرٹیز تو بہت لی لیکن جیون کے ایک شیطر میں آ کر وہ ساری پروپرٹی ویوادت ہو گئی پانچ میں گھر میں اگر منگل ہو تو ایسے رکتی کو اگر وہ مرد ہو تو اس کو اپنی پتنی کی صحت کا بہت دھیان رکھنا چاہیے خاص طور پر جو رکت سے سمند تکلیفیں ہیں انیمیا نہ ہو جائے بلڈ کی کوئی اور پرابلم نہ ہو جائے اگر وہ کسی اسطری کی ہو تو اپنے پتی کی صحت کا دھیان رکھے چھٹے بہاو کا منگل بہت کمال کا منگل ہے چھٹے بہاو کا منگل شترو کو نہیں ٹکنے دیتا مضبوط آدمی ہوگا کوئی درگھٹنا ہو جائے جیون کے ساتھ تو اس کو ایشور کا بھانا مان کر سویکار کرے گا اور یدھ کرے گا یدھ کا مطلب یہ نہیں یہ یدھ کرے گا جیون میں یدھ کرے گا ساتھویں گھر کا منگل دام پت جیون کے لیے اتنا سکھد نہیں کہا گیا آٹھویں گھر کا منگل منگلیق بھی کہہ دیتے ہیں ساتھویں والے کو منگلیق بھی کہہ دیتے ہیں چوتھے والے کو منگلیق بھی کہہ دیتے ہیں لگن والے کو بھی دو آدش والے کو منگلیق کہہ دیتے ہیں اس پر کبھی چرچہ کروں گا کہ منگل پریہار کیسے ہوتا ہے ٹوٹتا کیسے ہے اس کا ویدھان ہے ہمارے پاس آٹھویں گھر میں منگل آ جائے ایسے وقتی کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں اسے چاہیے کہ ڈرائیوینگ کے سمیں یا کسی اور سمیں اپنی انگوں پر وشیش دھیان رکھے کہ چوٹ نہ لگنے پائے نوے گھر کا منگل اکیلا تو کچھ نہیں کہتا اگر اکیلا منگل بیٹھا ہے اچھا ہے بھاکستان پر منگل کہو نا کوئی برا نہیں ہے لیکن جیسا میں نے پہلے کہا اگر منگل بودھ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ کئی برائیاں کریٹ کر سکتا ہے اب دشم بھاو میں چلتا ہوں منگل کا سب سے پیارا گھر دشم بھاو دشم بھاو میں اگر مہاراج منگل بیٹھ جائیں تو وقتی کو عدی کاری بہت بڑا کرمشاری دکاندار بیزنسمنٹ بناتے ہیں یہ ان کا صحابہ ہے اگر کہیں سٹیگ جگہ پر آ گئے اور اگر کہیں یہاں پر چندر منگلہ یوگ بن رہا ہو وہ وقتی جیسے ہوتا ہے نا گاؤں کے مکھیا بن جانا آدھی تیادی چیزیں ان کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں گیاروہ گھر میں نے ابھی بتایا آپ کو گیاروہ گھر کا منگل بلکل ٹھیک ہے نقصان نہیں گیاروہ گھر میں کوئی بھی گرہ تنگ نہیں کرتا اگر گیاروہ گھر میں منگل بیٹھا ہو تو وقتی کھانے پینے کی چیزوں کو ڈیل کرے بہت لاب میں رہے گا باروہ گھر میں منگل بیٹھا ہو دیکھئے ویدیش تو یہ بھیج دیتا ہے حالات کے اندر لیکن ایسے وقتی کی کو پروپرٹی لینے میں بڑی دکت آتی ہے اور بیٹھنے میں بڑی دکت آتی ہے یہ تھا منگل کا چکر کل ہم چلیں گے کوشش کروں گا میں اگر میں نے یہ صدحیب اور پورا اپنا اپنے آپ کو کینڈریت کیا کہ منگلیک دوش کٹتا کیسے ہے کیونکہ ایسی کنڈلیاں بھی تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں نا کہ پتی پتری میں سے ایک منگلیک ہے دوسرا نہیں ہے لیکن جیون بہت اچھا کٹ گیا تو کیا کارن تھا اس کا کہ منگل کٹا ویسے بھی منگل کوئی مریتیوں کا کارن نہیں بنتا منگل بیماریوں کا کارن بنتا ہے روگ ہو جانا دونوں میں سے کسی ایک کو تکلیف میں رہنا ایسی استثیتی بن جاتی ہے سات منٹ آٹھ منٹ ہونے کو آگئے آج کی وارتہ کو سماعت کرتا ہوں منگل پر وستار سے چرچہ کروں گا کیونکہ یہ کچھ وشے ایسے ہیں جو لمبی وارتہ مانگتے ہیں جیسے کال سرب یوگ ہو گیا منگلیک دوش ہو گیا گنڈ مول ہو گیا میرا من کرتا ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر اس پر کیسے ایسے بات کروں کہ منیمائز ہو جائے چھوٹی ہو جائے خیل ربو کوئی راستہ نکالیں گے میری ماں سرسوتی مجھے گیان دے گی اسی کے ساتھ آپ کے کلیان کی کامنا کرتا ہوا آپ کے جیون میں خوشیوں کی کامنا کرتا ہوا آپ کے گھر میں پیار دھنو اور اشوری اور ایکتہ کی کامنا کرتے ہوئے میں یاش پالہن صاحب سے آگیا چاہتا ہوں جائے جگت جائے بھارت نمشکار